اورنگزیب علی رحمہ جو ہیں یہ پاک و ہند کی تاریخ کا ایک مائل سٹون ہے سنگے میل ہیں اور ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ترکشِ مارا خودنگِ آخرین تو حضرت جب قائدِ عظم علی رحمہ کی تدفین ہو رہی تھی اس وقت جو ارد گرد علماء اور اولیاء اللہ تھے ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ آج ہم اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا مسلمان دفنا رہے ہیں وہ روایت ختم نہیں ہوئی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ ان کے خلاف جاتا لکھتے ہیں خلاف اسی کے لکھا جاتا ہے جس نے کچھ کام کیا احتساب جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا اور کہا کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے یہ ریاست کے استحقام کا باعث بنتی ہے اور بے ہی آئی کسی بھی دین میں نہیں تھی لہٰذا انہوں نے شراب بھی بند کی انہوں نے گانا بچانا بھی بند کیا اور انہوں نے جاں سفی منشیات ساری توٹل اور ساتھ یہ کہ جو دربار سے وابستہ شعراء تھے رکاس تھے اور بھانڈ تھے یہ ان لوگوں کو بناسی پینشن دے کے فارغ کیا اور دربار کی شناخت جو تھی وہ قرآن و سنت رکھی اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو یعنی ہمارے اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی روایات تھیں وہ ختم کی اور قرآن کی ترویج کے لیے نجم القرآن اچھا کوئی جالی صوفی کانسل نہیں بنائی نا 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 اور وہ خود صوفی تھا اور پھر یہ ہے کہ کسی ولی اللہ کی حمت نہیں تھی وہ سب جانتے تھے کہ زندہ پی رہے ہیں یہ درویش بادشاہ ہے اور مسلمان یہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ اکبر اعظم سے مہابلی بھی کہتے تھے شاہ جہان کے زمانے میں جب ہندووں نے اتنی قوت پکڑی اپنی یعنی انٹی مسلم تو دو بار مسجد اور ملحق مزار کی توہین کرنے کی کوشش کی اور انگزیب علی رحمہ وہ شخصیت ہیں جن کی آج تک غیر مسلموں کی بھی حمت نہیں ہوئی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ عوام کے دلوں میں راج کرتے تھے دلوں پر راج کرتے تھے اور اس کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ریاست اور حکومت اگر دی ہے تو یہ ایک امانت ہے اس امانت کا بوجھ جو ہے یہ برداشت کرنا یہ ہر ایک کی بات نہیں وہ چوبیس گھنٹے میں صرف کل تین گھنٹے سوتے تھے اللہ اور تمام نظام ایسا تھا انصاف کا کہ بادشاہ ہو یا محکوم ہو اپنے لیے بھی پورے ہندوستان میں اجازت تھی کہ اگر کسی کو اورنگزیب سے شکایت ہے تو وہ ریپٹ درج کرائے اور پھر یہ ہے کہ نظام کو ڈیویلپ کرنا جس کی وجہ سے اورنگزیب علی رحمہ جیسے آدمی دوسرا تو نہیں تھا مگر ڈیر سو سال ریپوٹیشن پر سسٹم چلتا رہا کہ اورنگزیب جو ہے اتنا مضبوط کر گئے تھے سیاسی اعتبار سے عسکری اعتبار سے معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے کیونکہ اگر معاشرے میں لوگوں کو اچھی آدات ہوں گی تو معاشرہ زیادہ زندہ رہے گا اور اگر آدمی سست اور قاہل ہوگا تو وہ ڈوب جائے گا اب اس میں دیکھئے کہ جہاں تک یہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے اسلام میں تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے کہ لا اقراح فی الدین کسی کو اب زبردستی لائیں اسلام میں اورنگزیب پہ یہ الزام لگا جائے تھے یہ مذہبی تاثب تھا تو مذہبی تاثب تو اندلوس میں تھا مذہبی تاثب تو بوسنیا میں ہے اس شخص اور آج انڈیا میں ہے کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اورنگزیب علی رحمہ نے تو اپنے دور میں کبھی نہیں کیا ہندووں کے جو جائے داد دی ہیں وہ جاری تھی